موسیقی اس سیاست میں ایک بہنچال سا بپا ہوا دکھائی دیتا ہے تو اس سے ہم ذکر کریں گے کیونکہ چینی بہران کا رد عمل کیا اسی وجہ سے فاقی کابینہ میں رد و بدل ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے سب سے پہلی خبر تو یہ ہے پھر یہ چینی اور آٹے کے بہران پر جو ریپورٹ منظر عام پر آئی ہے اس میں لکھا کیا گیا ہے اور سوال یہ ہے اس سلسلے میں جواز شامی صاحب کے خدمت میں ہم رکھیں گے اور ایک اہم اعلان یہ ہے کہ کچھ ہی دیر بعد پروگرام میں ہمارے ساتھ شر کے گفتگوں گے جہانگیر ترین صاحبی ان کے سامنے وہ تمام سوال رکھیں گے جو چینی ریپورٹ میں لکھے گئے ہیں نکتوں کی صورت میں شامی صاحب اب یہ ہے کہ کیا سبسیڈی کا حصول غیر قانونی ہوتا ہے سبسیڈی سرکار برامت کرنے کے لیے چینی کیوں دیا کرتی ہے اور چینی کب برامت کی جاتی ہے اور کیوں برامت کی جاتی ہے کیا یہ سبسیڈی لینا غیر قانونی عمل ہے یا نہیں ان تمام سوالوں کا جواب تو جانیں گے اور پھر یہ کہ جہانگیر ترین صاح لیکن اگر آپ مجھے اجازت دیں تو رد و بدل سے پہلے آغاز کر لو کیبنٹ میں کیا ہوا ہے قابینہ میں جو میک میں تبدیل ہوئے میک میں تبدیل ہوئے عمر جار صاحب اسلام علیکم ہمارے سینئر کوریسپونڈنٹس اسلام باز سے یہ جو ابھی تک پرائم میسٹر آفس نے جو پریس لیز جاری کی ہے اس کو دیکھتے ہوئے تو یہ نہیں لگ رہا کہ کسی وزیر یا مشیر کی مکمل چھٹی کرائے گئی ہے آپ کے پاس کیا اطلاع ہے جی شکریہ جامی صاحب اس میں جو اب تک کی انفرمیشن ہے اس میں دو لوگ ہیں جن کو پہلی برتبہ عمران خان شامل کر رہے ہیں جس طرح فخر امام کو بقاعدہ وفاقی وزیر کا عدد دے دیا گیا باب روان چونکہ کافی عرصے سے وزیر آزم کے ساتھ تھے انہوں نے ان کو مشیر بنا دیا گیا پارلیمانی امور کا اس کے علاوہ جو دیگر کلمدان ہیں وہ تبدیل کیے گئے ہیں جس طرح حماد عزر کے بحث اقتصادی امور کا کلمدان تھا ان سے وہ لے کر انہیں انڈسٹریز سنت و پیداوار کا کلمدان سوپ دیا گیا ہے اس کے ساتھ خسرو بختیار کو پہلے ان کی دوسری مرتبہ یہ چینجنگ ہو رہی ہے کیونکہ پہلے انہیں وزیر منصوبہ بندی بنایا گیا پھر اس کے بعد آج ایک لیٹر بھی سامنے آیا چونکہ یہ چینجز کی خبر پہلے آئی اور وہ لیٹر ان کا بعد میں منظر عام پر آیا جس میں انہوں نے وزیراعظم سے اپنا جو کلمدان ہے وہ تبدیل کرنے کی درخواست کی تو ان سے بھی جو نیشنل فوڈ ان سیکیورٹی کا کلمدان ہے وہ واپس لے لیا گیا اور انہیں حماد عزر کی جگہ اقتصادی امور کا جو کلمدان ہے وہ سوپ آگے اس کے ساتھ جو عبدالرزاق داؤد ہے ان سے جو تجارت کا کلمدان تھا ان سے وہ کامرس کا ان کے پاس رہے گا کیونکہ انڈسٹریز ان کے پاس تھی انڈسٹریز ان سے لے لی گئی کامرس کے وہ وزیر رہیں گے اس کے ساتھ ساتھ ان کے پاس جو سرمایہ کاری کے چیرمین ہیں وہ بھی مشیر ہیں براہ سرمایہ کاری وزیراعظم کے وہ بھی عوضہ ان کے پاس رہے گا اس کے ساتھ جو شگر ایڈوائزری بورڈ ہے یہ شگر ایڈوائزری بورڈ ہے اس کے چیرمین بھی تھے رزاق داؤد سب تو وہ غالباً ان سے عوضہ واپس لیا گیا ہے جی جی جو شگر ایڈوائزری بورڈ تھا اس کے چیرمین تھے وہ ان سے وہ عوضہ واپس لے لیا گیا ہے تو یہ کچھ چینجز کی گئی آزم سواتی چونکہ پارلیمانی امور دیکھ رہے تھے ان کو وفاقی وزیر بنا دیا گیا ہے انصداد منشیات وزارت کا اور وہاں پر پہلے سے ہی شہریہ رفریدی بطور منسٹر آف سٹیٹ اب جو ہے وہ عوضہ ان کے پاس ہے نارکوٹکس کا وہ وہاں پر موجود ہیں اور اب اس پر اس وزارت انصداد منشیات پر بقاعدہ وفاقی وزیر کا کلمدان سوپا کے آزم سواتی کو اور بابروان چونکہ ایڈوائزر پانچ تھے وزیر آزم کے پاس تو اب ایک ارباب شہزاد جو وزیر آزم کے ایڈوائزر تھے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر وہ ان کو ریموف کیا گیا ہے ان کی جگہ پر ایڈوائزر پارلیمانی امور بابروان کو وزیر آزم عمران خان لے کر آئے ہیں اور یہ تمام چینجز جو ہیں وہ آج وزیر آزم عمران خان کے جانب سے کی گئی ہیں اس میں کچھ نام تو ایسے ہیں جن کا کسی نہ کسی طریقے سے اس بہران سے ان کا تعلق جوڑا جا رہا ہے تو یہ کیا چینی آٹا بہران پر سامنے آنے والی ریپورٹ کا رد عمل ہے یہ جو ریشفل ہوئے کیابنٹ میں یا یہ کوئی معمول کے تقرر اور تبادلیں ہیں دیکھیں جہمی صاحب اس پہ سب سے پہلے تو جب آج کچھ صحافی وزیر آزم جہنگیر ترین سے جب ان کی ملاقات ہوئی وہ خبر چلی اس کے بعد یہ چیزیں نیو ڈیولپمنٹ سامنے آئیں جس میں جو پہلی خبر سامنے آئی وہ زرعی ٹاس فورس کے چیئرمن کے عودے پر خبر ہی آئی کہ جہنگیر ترین ہیں وہ جو وزیر آزم نے زراد کی اوپر ایک ٹاس فورس بنائی تھی اس کو وہ ہیڈ کرتے تھے تو وہ خبر آئی کہ وہ ٹاس فورس کے عودے سے جہنگیر ترین کو ہٹا دیا گیا گو کہ ان کی جانب سے بھی اس بات کی بیان کی اپنے ٹویٹر میں کہ ایسا کچھ نہیں ہے وہ کسی بھی طرح سے کسی زراد کے ٹاس فورس کے چیئرمن کے عودے پر نہیں رہے بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ اگر ایسا تھا تو مجھے وہ نوٹیفکیشن دکھایا جائے تو اس کے بعد پھر یہ کیابنٹ ری شفل سٹارٹ ہوگی اور کیابنٹ ری شفل جو ہے وہ سامنے آئی جس میں یہ تمام چینجز ہیں بہت شکریہ عمر جڑ سب بہت شکریہ پنجاب میں بھی تو دیکھیں نا وزیر خوراک سمیلہ چودری صاحب وہ بھی مصطافی ہو گئے وزیر علیہ ان کا سطیفہ بھی قبول کر لے پھر اس دور میں جو سیکیٹری فوڈ تھے نسیم صادق صاحب انہوں نے بھی کہا کہ وہ بھی سروسز جاری نہیں رکھ سکتے اس سلسلے میں تو ایک خبر یہ ہے کہ ان کو ایس ڈی بنا دیا گیا لیکن وہ بھی بارال اپنے حدے پر نہیں رہے مگر جو حاشم جوان بخت ہے وزیر خدانہ پنجاب جو خسرو بختیار کے بھائی ہیں انہوں نے یہ ایک وضاحت کی ہے کہ چینی کے معاملات سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اور جو سبسیٹی دی گئی وہ وزارت خدانہ نے ریکمنٹ نہیں کی تھی یہ کابینہ کا فیصلہ تھا اور کابینہ کے منٹس میں اس کو ملازق کیا جا سکتا ہے انہوں نے کہا یہ چینی کے متعلقہ جو امور ہیں وہ ہمیشہ اپنے آپ کو اس سے ایک فاصلے پر رکھتے ہیں اس میں انوال بھی ہوتے ہیں شاہم صاحب یہ جو اب چینی اور آٹا بہران کی پر جو ریپورٹ آئی ہے آپ نے بھی پڑھ رکھی ہے ہم نے پڑھ لی ناظرین نے بھی اس کے بارے میں سن لیا پڑھ لیا دیکھ لیا اس میں ایک ہی نکتہ ہے جس پہ بحث ہو سکتی ہے جو آگے جا کے ہم کریں گے کہ شگر برامت کرنے والوں نے پہلے سبسیڈی لی اور پھر مہنگے دامو مقامی فروغ سے فائدہ اٹھا ہے جب پرائیس ہائی کوئی تو اس سے فائدہ اٹھا ہے یہ ایک نکتہ اسٹیبلش کیا گیا اس کے علاوہ انہوں نے بس گوشوارے فیکٹ این فگر اور جو کیابنٹ میٹنگز تھی ایسی سی کی میٹنگز تھی ان کا بار بار حوالہ دیا ہوا ہے آپ مجھے یہ سمجھائیں ناظرین کو سبسیڈی 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 اس کے اوپر یوں گفتگو کی جا رہی ہے کہ جیسے یہ انتہائی قوی فیل تھا اور یہ غیر قانونی تھا بہت بڑا گناہ تھا اور یہ جنہوں نے حاصل کی ہے وہ قوم کے مجرم ہیں یہ معاملہ ہوتا کیا ہے شگر میلوں کو سبسیڈی کیوں دی جاتی دیکھیں بات یہ ہے کہ جب شگر کی پیداوار زیادہ ہو اور وہ سٹاک میں موجود ہو اور نئی فصل بھی آنے والی ہو تو اس وقت پھر مطالبہ ہوتا ہے کہ چینی کو ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دے دی اور یہ بہت وقت بینل اقوامی مارکٹ میں چینی سستی ہوتی ہے اور پاکستان میں مہنگی ہوتی ہے تو یہ ایک جو ڈیفرنس ہے مقامی مارکٹ کا اور بینل اقوامی مارکٹ کا وہ ڈیفرنس گورنمنٹ پیک کر دیتی ہے تاکہ جو انڈسٹری لسٹ ہیں ان کو نقصان نہ ہو اور جو گرورز ہیں ان کو اس کی کیونکہ ادائیگی ہوتی ہے حکومت کے مورقرر کردہ ریٹ کے مطابق تو وہ ان کو ادائیگی ہوتی رہے یہ برسوں سے ہمارا معمول ہے اور جو سٹرکچر ہم نے کھڑا کیا ہوا ہے شوگر کا وہ اسی طریقے سے چلتا ہے اور یہ انڈیا میں بھی یہی پیٹرن فالو کیا جاتا ہے تو اب مسئلہ یہاں یہ پیدا ہوا ہے کہ مسلم دیگ نون کی حکومت میں بھی یہ سبسیڈی اسی طریقے سے دی جاتی تھی اور جو ایکسپورٹ جتنی کرتا تھا اور جہاں گی ترین صاحب تب بھی سبسیڈی لینے والے میں تھے جہاں گی ترین صاحب جو کا بڑا ایک شیئر ہے اس کے اندر ان کے کارخانے ہیں شوگر بنانے کے اور وہ اس کے جو ایک بڑے پلیئر ہیں وہ دیکھیں اب معاملہ یہ ہے کہ بات جو سمٹی ہے نا وہ یہ ہے کہ جب ایکسپورٹ کرنے کی اجازت بھی گئی تو اس کے بعد پھر مقامی مارکٹ میں قیمت بڑھ گئی چینی کی اور اس طریقے سے جو چینی بنانے والے ہیں انہوں نے اس سے بھی فائدہ اٹھا لیا اور سبسیڈی بھی لے لی اب یہ ایک بات دوسری بات یہ کہی جا رہی ہے کہ ای سی سی نے سبسیڈی کی اجازت نہیں دی تھی جو میری اطلاع ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ ای سی سی نے کہا تھا یہ ایک صوبائی معاملہ ہے یہ صوبے فیصلہ کر سکتے تو پھر پنجاب حکومت نے یہ فیصلہ کیا کابی نہ نے کہ سبسیڈی دینے کا اور تین ارب روپے کے سبسیڈی جو ہے وہ منظور ہوئی تو یہ کوئی یعنی کوئی خلافے قانون بات نہیں ہے کوئی خلافے معمول نہیں ہے لیکن جو نکتہ پیدا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ماضی میں جب چینی ایکسپورٹ ہوتی تھی تو مقامی مارکٹ میں جو قیمت ہے اس میں آزا پر نہیں ہوتا تھا اب کیا ہوا اب یہ ہوا وہی نکتہ جو آپ بیان کر رہے ہیں یہ ریپورٹ یہ کہتی ہے کہ پھر لوکل مارکٹ میں چینی قیمت پچپن روپے فی کلو سے بڑھتی ہوئی اکتر روپے فی کلو سے چلی گئی اب یہ جو تحقیقات ہونی ہے ابھی اس کے اوپر ہم کوئی رائے نہیں قائم کر سکتا ایسا کیوں ہوا اس کی ذمہ داری کس پر ہے یا یہ بے احتیاطی تھی بد انتظامی تھی یا کوئی محکمانہ اسی پہ لکھا ہوا یہ ریپورٹ کہتی ہے کہ ایک ملین ٹن جو چینی درامت کی گئی جو اس کی اپروول ای سی سی نے دی وہ کہتے ہیں کہ اس کے باوجود سیکرٹری فوڈ سیکیورٹی نے کنسرنز کا اظہار کیا تھا سیکرٹری فوڈ سیکیورٹی ایک رکن ہوتے ہیں اب ایک فیصلہ جب ہوا تو اجتماعی فیصلہ ہوا نا کسی شخص نے ادارے نے فیصلہ کیا نا کابینہ کا ادارہ ای سی سی کا ادارہ وہاں جو فیصلے ہوئے تو اب ایک بات سنید ایک غلط فیصلے بھی ہو جاتے ہیں غلط اسیسمنٹ بھی ہو جاتی ہے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں نا انسانی معاملات میں تو آپ ایک فیصلہ اسیسمنٹ غلط ہو گئی یا یہ فیصلہ بدنیتی کی بنیاد پر کیا گیا یا یہ فیصلہ بد انتظامی کی نظر ہو گیا یہ سارے پہلو ہیں جو دیکھنے پڑیں گے اور ابھی تک ہم اس کے بارے میں رائے قائم نہیں کر سکتے ہیں یہ سبسیڈی جب دی جاتی ہے کہ اب چینی زیادہ پیدا ہوئی ہے تو اب باہر کے ممالک میں دے دیں بیش نہیں تو اس کا فائدہ صرف مل آنر کو ہوتا ہے یا جو گروہر ہے اسے بھی ہوتا ہے گروہر کو تو فائدہ یہ ہوگا کہ جب قیمت مقرر کرتی ہے حکومت اور اگر چینی سٹاک میں پڑی ہوئی ہو تو ملے کہتی ہیں کہ ہم نئی خریدداری نہیں کر سکتے جب تک سٹاک ہمارے پاس موجود ہے ہمارے پاس کیونکہ ہمارے پیسے پھنسے ہوئے ہیں تو جب وہ سٹاک جو ہے یا تو حکومت خرید لے یا اس کو ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دے لے تب ہی ان کے پاس یہ کیپیسٹی آئے گی کہ وہ نیا گنہ خرید سکیں گے اور گروہر کو اس کی ادائیگی کر سکیں گے اور یہ دیکھئے عربوں روپے جو ہیں وہ گروہر کو تقسیم ہوتے ہیں یعنی یہ جو ہم نے کہ حکومت گنے کی قیمت مقرر کرتی ہے گنے کے کاشتکار جو ہیں ان کو اس کے مطابق ادائیگی ہوتی ہے اور پھر گنہ جو بنتا اس کی چوگر بنتی ہے تو پھر وہ مارکٹ میں آتی ہے یہ ایک سلسلہ ہمارے ہاں اسی طریقے سے چلا آ رہا ہے برسوں سے ٹھیک اچھا سر یہ دیکھئے ایک اور پہلو بھی تو ہے نا یہ جو ریپورٹ انکواری سامنے آئی خیصلہ ساز کون ہے حکومت کیبنٹ ای سی سی یا صوبائی حکومتیں تو یہ انکواری اپنے خلاف ہی کروا رہے ہیں نہیں نہیں یہ تو دیکھئے نا حکومت کوئی ایک شخص کا نام تو نہیں ہے نا اس کے اندر کس شخص سے کیا کتائی ہوئی ہے کیا بے احتیاطی ہوئی ہے کیا اندازے کی غلطی ہوئی ہے یا کچھ بھی نہیں ہوا اب یہ ساری چیزیں جو ہیں اس پہ غور کرنے والی ہیں وہاں بھی ذمہ داری متین ہوگی نا ایک بڑا ادارہ جو ہوتا ہے جب ہم اپنے ہاں بھی تو دیکھتے ہیں نا جب کوئی غلطی ہوتی ہے کوئی مس ریپورٹنگ ہوتی ہے تو پھر اس کا ذمہ دار تلاش کیا جاتا ہے اسی طریقے سے جو حکومت ہے اس نے جو فیصلہ کیا وہ کس بنیاد پر کیا کس اطلاع پر کیا اس کے کیا نتائج نکلے اور وہی کیا یہ ایک ایرر آف ججمنٹ تھی کیا یہ ایک فطری طور پر کوئی ایسا ہو گیا یا کوئی دانستہ غلطی تھی یا اس کے اندر کوئی مافیس تھے یا اس کے اندر کوئی خفیہ ہاتھ کام کر رہا تھا دیکھیں یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تحقیقات کی مطالب ہوتی ہیں جب تحقیقات کریں گے تابہ آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے جہاں کی ترینٹ سب سے تو فیلہ رابطہ ہو نہیں پا رہا لیکن انہوں نے جو وزریعظم کے پرنسپر سیکٹری ہیں ان پر سنگین الزامات آئیت کی ہیں غالباً ان کی انبن ان سے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس ریپورٹ کے پیچھے ان کا ہاتھ ہے اور یہ سیاسی معاملہ ہے میری پوزیشن اس میں واضح ہے دیکھیں ایک ایک یہ خبر آئیے کن الفاظ میں انہوں نے یہ بات کہی ہے اب ہم آرہ سامنے وہ الفاظ نہیں ہیں اگر ان سے بات ہوگی تو پھر ہم تفصیل سے پوچھ سکتے ہیں ان سے لیکن بہرحال لگتا یہ ہے کہ اندرونی اختلافات ہیں میں نے کئی میڈیا کے پروگرامز میں بھی اور یہ بات سنی ہے اور جو ہائی اپس ہیں ان کے ہاں بھی یہ بات سنی ہے کہ یہ اندرونی اختلافات ہیں وہاں دور لگی ہوئی ہے ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کی اور جو جہانگیر ترین صاحب ہیں وہ بھی ایک زد میں ہے بہت سے لوگوں کی اور بہت سے اناثر کی اس کی اپنے وجوہ تو سکتی ہیں ہم اس بارے میں گفتگو نہیں کر سکتے لیکن بہرحال یہ ضرور معلوم ہوتا ہے کہ ایک کش مکش داخلی جو ہے وہ جاری ہے یہ جو سٹیپ لیا پرائم میسٹر نے اور سے پبلک بھی کر دیا ریپورٹ کو اس سے اس موجودہ سیاسی منظر آمین میں خان صاحب کو فائدہ ہوگا یہ سیاسی طور پر نقصان ہو جائے کیونکہ بڑے بڑے نام ہے نا سارے پی ٹی اے کے بڑے اہم لوگ ہیں جتنے بھی لوگوں کو بزارت سے یا مشیر کے عدے سے بھی ہٹایا گیا یا جہانگیر ترین صاحب پر جو توپوں کا روخ ہو گیا اس سے تو پولٹیکلی بظاہر لگتا ہے کہ شاید انہیں نقصان ہوئے ہیں دیکھئے بات یہ ہے کہ اس میں جو عمران خان صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کی تحقیقات کراؤں گا وہ تحقیقات انہوں نے کرا دی اور اس میں ایف آئیے کے ڈی جی جو تھے وہ اس کو لیڈ کر رہے تھے اور یہاں جو ہمارے انٹی کرپشن کے ڈی جی ہیں پنجاب کے وہ بھی اس کے رکن تھے کمیشن کے اور ایک آئی بی کے سینئر افسر جو ہیں وہ بھی اس میں موجود تھے اب انہوں نے ایک اپنی ریپورٹ پیش کر دی تو خان صاحب نے دعویٰ کیا ہے کہ میں نے جو وعدہ کیا تھا وہ لوگوں کے سامنے رکھ دیا اور اس لحاظ سے انہوں نے اپنا بڑا یعنی ایک طرح سے خراج تحسین وصول کرنے کی خواہش ظاہر کی ہے تو یہ اپنی جگہ ایک معاملہ ہے کہ انہوں نے ایک تحقیقات کا احتمام کیا لیکن جو ہمارے سامنے ریپورٹ ہے وہ ادھوری ہے کیونکہ یہ جو سبسٹیٹی لیے لینا ہے یہ کوئی خفیہ معاملہ نہیں ہے یہ ریکارڈ کا حصہ ہے اور ابھی جہانگیر ترین صاحب نے ایک ٹویٹ بھی کیا ہوا تھا کہ یہ جو سارا ریکارڈ جو ہے وہ ہم نے تمام اس کمیٹی کے سامنے رکھا اور اس کو تفصیل بتائی اس سے مکمل کوپریشن کیا اور اس میں کوئی خفیہ جس آدمی نے یا جس ادارے نے جو سبسٹیٹی لی ہے وہ کوئی خفیہ بات تو نہیں ہے نا وہ ریکارڈ پر ہے اور سبسٹیٹی کس بنیاد پر لی ہے یعنی کتنی ایکسپورٹ کی ہے وہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے اس لیے جہاں تک تو ریکارڈ کے اس پہلو کا تعلق ہے اس میں کوئی خفیہ بات نہیں ہے کوئی غیر قانونی بات نہیں ہے اب یہ اصل بات جو ہے جو نکتہ انہوں نے جہاں بات ختم کی ہے اب جہاں اتنے کمپیٹنٹ آفیسرز جب اس معاملے کو تیع کرنے بیٹھے تھے اور اتنی تفصیلی ریکارڈ جاری کی تو اس نکتے کے بھی وضاحت کر دیتے اس کا فرانزک ٹیسٹ ہوگا اور وہ اس کو آگے ملانا چاہتے ہیں مناسب بات یہ ہو کہ اس میں چیمبر آف کومرس کا کوئی شخص بھی اس کے اندر شامل ہو دیکھیں نا جو کاروباری معاملات ہیں جب اس کی آپ سمجھ بوجھ رکھتے ہیں تو وہ جو لوگ اس کی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں ان کو بھی شریک کر لیا جائے ایک بریک لے لیتا ہوں پھر میں یہ بناسب ہوگا ٹھیک ایک بریک لیتے ہیں ناظرین بریک کے بعد واپس آرتے ہیں تو آج پروگرام میں ہم کوشش تو کر رہے ہیں جہانگی ترین صاحب سے بھی رابطہ ہو جائے البتہ ملک ریاض صاحب بھی پروگرام میں شریک کر گفت کروں گے ایک بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں ناظرین ہم نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ جہانگی ترین صاحب سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ رابطہ کریں اور ان سے براہ راست بات کر سکیں کیونکہ ان کا نام بار بار لیا جا رہا ہے تو جہانگی ترین صاحب اس وقت ٹیلی فون لائن پر پروگرام میں دستیاب ہیں شریک کے گفت کریں بہت شکریہ جہانگی صاحب آپ نے وقت دیا آپ کا ہم اعلان کر چکے تھے لیکن بدقسمتی سے بروقت آپ سے رابطہ ہو نہیں سکا شریک صاحب اگر اجازت دیں تو سب سے پہلے ذریعی ٹاکس فورس والا معاملات میں پوچھ لوں ترین صاحب یہ کم لگایا گیا تھا آپ کو سربراہ ذریعی ترقیاتی ٹاکس فورس کا کیونکہ گل صاحب نے کہا جی کہ آپ کو ہٹا دیا گیا دنیا ٹی وی نے ان سے پھر انسسٹ کیا کہ بتائیں کب انہیں تائیونات کیا کہ کوئی نوٹیفیکیشن دیں تو انہوں نے کہا جو مجھے بتایا گیا میرا کام مجھے ریپورٹ کرنا تھا مزید پوچھ کے بتا دوں گا میں کبھی بھی نہیں تھا میں کبھی بھی چیئرمنٹ نہیں تھا ٹاکس فورس اگری کلچر کا کیونکہ کوئی اوزہ میں پر نہیں تھا تو برطرف کرنے کا تو سواری پہتے نہیں ہوتا میں ان فارمل طریقے سے ضرور مدد کرتا تھا اگری کلچر کیونکہ میرا ایک ایکسپورٹیز ہے اس میں میں مشابرت مجھتری ضرور دیتا تھا اور میں منسٹرز کو فیڈل منسٹرز کو جو بیشتے مکوشتے تھے اور میں ضرور بتاتا تھا ان کو اور میں ان کو ہیلپ کرتا تھا پروگرام بنانے میں اگری کچھ امرجنسی پروگرام بنانے میں میں نے معاملت کی اور اس کے علاوہ میرے کوئی اوزہ نہیں تھا تو یہ تو عجیب سی بات ہے کوئی سمجھ نہیں آئی کہ مجھے کیسے برطرف کرتے ہیں جب میں کچھ اوزہ تھا ہی نہیں اور میں نے بھی ٹوئٹ کیا میں نے کہہ مجھے نوٹس کیا ہے ترین صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو قابینہ میں رد و بدل ہوا ہے یہ بھی اس ریپورٹ کے اثرات ہیں دیکھیں کچھ تو پہلے سے ہونا تھا یعنی جیسے آئی ٹی کا ہونا تھا خالد مقبول صاحب خالد مقبول صاحب خبریں ٹی کے بابرمان کو بھی لائے جائے گا مگر ہاں بالکل اس ریپورٹ کے بعد بھی اس کی اثرات ہیں اس پہ اور خاص صاحب پروفنس ملسانی اللہ چودی صاحب نے تو ریزائن کر لیا ہے مگر ہاں اس ریپورٹ میں کچھ نہیں ہے آپ اس ریپورٹ کو کیسے دیکھتے ہیں یعنی آپ کا بار بار نام آ رہا ہے میرا نام کیوں آ رہا ہے کہ میں کہتے ہیں میں نے مجھے سب سے بھی ملی یہ ایک حکومت کا فیصلہ تھا نمبر ایک کہ یہ ایکسپورٹ ہونی چاہیے یہ فیصلہ ای سی سی نے کیا ستمبر اکٹوبر پتنکہ دوہزہ رکھا رہا ہو اگر بلک میں سرپے ساتھ انہوں نے کھانا ایکسپورٹ کر دو اس کے بعد جب ان کو کہا گیا کہ آپ کی یہ ایکسپورٹ بارے میں نہیں آتی کیونکہ دنیا کی قیمتیں کم ہیں اور کیونکہ یہاں گھنے کی قیمت آپ خود سیٹ کرتے ہیں تو یہاں میری چینی بلٹی ہے تو انہوں نے کہا ای سی سی نے کہ آپ جائے یہ پروفنس سیٹ کرتا ہے چینی گھنے کی قیمت یا وہ گھنے کی قیمت کم کرے یا اگر آپ کو بھارا نہیں کہتا تو آپ وہ سبسری ہے وہ پروفنس کرے گا صوبائی عکومت نے اس کو پوری طرح دیکھا شوگر اسوییشن سے وہ نے بیٹنگ کی اس کے بعد وہ نے حساب کر کے پانچ رفے پینٹیس پیسے کی سبسری اداو کی پانچ لاک با سر اداوٹ لن کے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے یہ پھر ہمیشہ سیہ سے ہوتا ہے ہندوستان میں پچھتے سال چھے سو چھے ملین جو ایکسپورٹ ہوئی یہ کتنے ملین ڈالر کی تھی دو سو ملین ڈالر کی دو سو تے دھائی سو ملین ڈالر کی تھی اس طرح مجھے ایکسپورٹ سے نہیں آرہا دو سو تک میں تو دھائی سو یعنی کہ تین ارب روپے کی سبسری دی کورٹل پنجاب نے اور تیس ارب روپے کا فورن ایکشنگ کمایا تیس سے پہنٹیس ارب روپے کا مولک میں جہاں تک مجھے یاد پڑھ رہا ہے اس وقت تو کافی بڑا کرائیسز تھا اور فورن ایکشنگ کی بڑی اچھت درورت تھی ہمیں آہ دو سو بار بار کہا ہے تو خدا کیلئے جلدی ایکسپورٹ کرو جلدی ایکسپورٹ کرو اور ملک میں کوئی شورٹنگ نہیں ہوئی اس سال میں جب سال ختم ہوا یہ ہے تارہ انیس کا ابھی ہمارا پچھلے ترکیہ نیرمبر کا فگر ہے چار لاکھ تاون ہزار ٹن چینی پڑھی ہوئی تھی پنجاب میں یہ فگر پنجاب کی کین کمیشنہ نے دیا ہے تارہ انیس صاحب یہ دیکھیں نا ایک نکتہ اور بھی ہے نا اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ چینی جو ہے اس کی قیمت لوکل مارکٹ میں زیادہ ہو گئی وہ کہتے ہیں پچھ پن روپے سے پچھ پن روپے سے ایک گھتہ روپے تک گئی ایک تو آپ لوگوں کو یہ فائدہ ہوا لوکل مارکٹ کا دوسرا سبسیڈی کا فائدہ ہوا اور تیسری بات وہ یہ کرتے ہیں کہ نیشنل فوڈ سیکیورٹی کے سیکیورٹی نے کہا تھا کہ شارٹج ہو جائے گی مت کیجئے برامد پھر نکتہ اٹھتا ہے وہاں پہ اتراز کی صورت میں کہ شاید غالباً پروبیبلی دباؤں میں لے کے آکے یہ فیصلہ کروائے گیا دیکھیں اسے ای سی سی میں اترزمر خاص چیئر کر رہے تھے وہی بات ان سے آپ پوچھیں نمبر دو بات ہی ہے دوسری بات ہی ہے کہ کوئی شارٹج نہیں ہوئی میں نے بھی آپ کو آل کیا کہ جب پورا سال ختم ہو گیا پھر بھی سن پجھار میں پڑا ہوا تھا سینڈ کے علاوہ تو شارٹج کا تو سوال ہی پیڑا رہی نہیں تھا اب آپ آجیں کیمت کی اوپر ہاں جی پچپن سے ہی کرتا یہ جو پچپن کی کیمت تھی یہ پچھلے دو سالوں میں سرپلس کراپ تھا گنے کی کاشکاروں کو لوگ بل والوں نے میرے علاوہ ایک سو بیس ٹیس روپے دیئے سختی کینی اس لیے بنی اس لفعہ جب ہم آئے ہم نے کہا سختی سے ایک سو اسی روپے کو ہم انکلیمنٹ کروائیں گے ہر کاشکار کو ایک سو اسی روپے دینا پڑے گا آپ کو اس بیسیس کی اوپر ایک ساسی روپے دیں گے تو پھر آپ سر روپے بھی کینی نہیں بکھ سکتی یہ تو پورا حساب کیا ہے انٹرسٹیز منسٹر اس سال کی کیمت ترین سب آپ سرپلس جی جی میں عباس دنے بہتر بندی ہے آپ ایجسٹ کریں سو سیسس روپے کی ہے ایک سو مل پرائز جو خود منسٹر انڈرسٹیز ایک سو اس کی ہے یہ اس لیے خرف اور صرف اس لیے کہ گننے کی قیمت پوری دلوائی گئی کاشکار کو ایک ساسی روپے جس سے کاشکار کو اربو روپے داخلہ دا ہوا تو اس وجہ سے چینی کی قیمت بڑی اور اس کے اندر کوئی سازش نہیں ہے پرین سب یہ بتائیے کہ گویا گنے کی یا چوگر کی قیمت جو ہے وہ آپ کے خیال میں ایک نیچرل طریقے سے مقرر ہوئی اس میں اس میں کوئی آپ کو غیر معمولی فائدہ نہیں ہوا بالکل کوئی غیر معمولی فائدہ نہیں ہوا بالکل صحیح طریقے سے یہ چیز بتائیے نہیں ہوئی جس طرح پہلے ہوتا تھا بیسے ہی ہوا کہ کوئی سپلائی اور دیمانڈ کا بیلزہ اور یہ کسی کو ایسا کوئی ذکر نہیں ہوا جو قوم کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں پرائیم ایسٹر سے آپ کی ملاقاتیں بھی رہیں اور آپ کا گہرہ و قریبی تعلق رہا تو وہ کیا اس ساری صورتحال سے آگاہ نہیں تھے جو آپ بیان ابھی فرما رہے ہیں اور اگر آگاہ تھے تو اس کے باوجود پھر یہ معاملہ ریپورٹ کی جانب اور آپ کی جانب کیوں گیا دیکھیں یہ تو میں اس کا خوش نہیں کہہ سکتا اس ریپورٹ میں لکھا کیا ہے اس ریپورٹ میں لکھا ہے یہ چینی کی جو ایکسپورٹ ہے اس کو سبسری سے دو یہ جو پہلی ریپورٹ میں لکھا ہے کہ دو سال جیب ایکسپورٹ ہوئی سبسری پہ بہت دو ملین ٹر کی ایکسپورٹ ہوئی بہت بڑی سبسری کی نہ صرف پہنسی کیلو سبسری کی اوپر تو مارکٹ پرائیس تو کوئی فرق نہیں پڑا تاکہ دو سال فرق نہیں پڑا تو پھر اگلے سال کیوں فرق پر سکتا ہے ایکسپورٹ سے یہ اسی ریپورٹ میں دولوں کیوں یہ کانٹر ڈکٹری ہیں تو یہ آپ کو بارز کر رہا ہوں کہ صرف اور صرف یہ فرائس کینی کی ایکسپورٹ کرتی ہے اسی فیصد کینی کی قیمت میں گننے کی قیمت کی ہوتی ہے اب آپ گننہ بڑھائیں گے تو کینی مہنگی ہو جائے گی اس سال ایف آئی ایر کی ریپورٹ میں ہو دکھا ہوا ہے کہ دو سو انیس روپے کی مند گننہ کم از کم خرید ہے ان لوگوں نے پرائم منسٹر کو آپ نے یہ بات کی تھی کمیونیکیٹ کی تھی ان کی سمجھ میں یہ ہے معاملہ پھر یہ سب کیوں ہو آزم خان صاحب کی طرف آپ کے انگلی اٹھتی ہے آپ کے بات منصوب ہوئی ہے کہ آزم خان صاحب کا اس میں ہاتھ ہے یہ بات درست ہے کہ آپ نے یہ بات کہی ہے کہ آزم خان جو پرنسپل سیکریٹری ہیں وہ اس کے اندر ان کا ہاتھ ہے جی بالکل یہ ہے میں نے کہا ہے اچھا تو آپ اس کیسے اس کو ایکسپلین کریں گے کیوں ہے کیوں لگتا ہے آپ کو سر کیا مجھا ہو سر یہ ایک پرانی چیز ہے میری اور آزم خان کی اختلافات شروع ہوئے چھے منہ پہلے جی اور وہ بہت لمبی کہانی ہے کیونکہ یہ اچھے طرح کہیں بیٹھ کی بتاؤں گا آج میں بیسکلی ان سے پہلے اختلاف سے میں جانتا ہے میں بہت تب وہ لمبی کہانی میں کیا بتاؤں گا آپ کو آج مگر یہ میں بتا دوں کہ یہ آج کی بات نہیں ہے پاک چھے منہ سے اختلافات سے اس کی وجہ سے آج جزائے پہنچے ہیں مگر لگیں کوئی مسئلہ نہیں ہے میں عمران خان کے ساتھ بڑی ناہر ہے یہ میری توسیت تھی ہے بھی اور میں ابھی بھی کوئی کام نظر نہیں کروں گا جو عمران خان صاحب کے خلاص سے جو میں کہنا چاہتا تھا آزم خان کے بارے میں نے کہہ دیا اور عمران خان کے ساتھ میں جیسے میرے تعلق پہلے تھا میری طرف سے کوئی کمی نہیں ہے آج عمران خان صاحب سے آپ کی ملاقات ہوئی نہیں جی میری کوئی ملاقات ٹیک بہت شکریہ جہانگی طریق صاحب جنہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ یہ ان کے اور عمران خان صاحب کے جو تعلقات ہیں وہ چھ ماہ سے کشید ہیں اور انہوں نے الزام آیت کیا کہ ان کی وجہ سے یہ ریپورٹ آئی اور ان کو ٹارگیٹ کیا گیا وقت بہت کم ہے شاہم صاحب مجھے ایک بریک لینی ہے بریک کے بعد بات کرتے ہیں پلکم بیک ناظرین آپ جہانگی طریق صاحب آج مخاطب تھے ہمارے پروگرام میں تو اس کے اوپر لوگوں کا تبصرہ تجزیہ انگینر سوالات آ رہے ہیں پھر کسی روز ان سے ہم نشست کریں گے اور آپ کے سوالات ان کے خدمت میں رکھیں گے اب وقت میرے پروگرام کہ شاہم صاحب ختم ہونے والا آپ کے پاس کوئی دوچہ نکتے ہیں وہ آپ بیان کر لیں لیکن ساتھ یہ کہ کرونا سے بھی ہمیں آلرٹ رہنا ہے یہ سیاسی صورتحال تو چلتی رہے گی لیکن سب سے بڑا موضوع وہی ہے کیونکہ دنیا بھار میں بارہ لاکھ سے زائد افراد متاثر ہیں ستر ہزار جانبھا کوئی چکے پاکستان میں بتیسو ہو چکے ہیں افراد جو متاثر ہیں اور پچاس افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں شامی صاحب اب لاہور شہر میں آج ایسا لگا ہے کچھ دوسرے شہروں میں جیسے کوئی لوز ہو رہا ہے کام نرمی دکھائی دی نرمی اس طرح سے کمر حمد جو ہے کسنی ہے کھولنی نہیں ہے یہ ذرا یاد رکھیں ایک اور اعلان سر کیونکہ میں نے انانس کیا تھا کہ چیئرمن بحریہ ملک ریاض صاحب سے ہم نے گفتگو کرنی ہے تو وہ آج نہیں ہو پائے گی کل کل کریں گے کیونکہ وہ ٹیلی فون یہ ٹرنی ہوئے اچھا جی اب یہ ایک بات یہ ہے کہ یہ دعوت اسلامی کے جو امیر ہیں مولانا علیاس قادری صاحب ان کا شکریہ ادا کیا جانت چاہیے بلکل کہ تھیلسیمیا کے مریضوں کے لیے انہوں نے بلٹ کا انتظام کیا اور چھانوے شہروں میں ان کے ستر پوائنٹس ایکٹیو ہوئے اور ٹوٹل چھے ہزار پانچ سو اکتالی بیٹ خوبیق جو ہیں خون کے وہ فرام کر چکے ہیں ان بچوں کے لیے ان کی طرف سے اطلاعات آئیں ان کا مقصد یہی تھا کہ یہ سلسلہ جاری رہے گا اب لوگ بھی اس طرف بچوجہ ہوں بلکل اور ان کا بھی شکریہ اور ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب نے بھی اپنے کولم میں اظہار تشکر کیا ہے ان کے لیے چلیں شامس صاحب پروگرم وقت یہاں ختم ہو گیا کرونا وائرس ہماری ذمہ داری ہیں اور پھر سپریم کورٹ کے آج بڑے اہم ریمارکس تھے یہ سب اب کل تک اٹھا رکھتے ہیں اجازت اللہ حافظ بھased بھالی بھالی بھالelijk بھالی بھالی دونیاریوز